آج کچھ بات کرتے ہیں سادہ اضافت کا قانون کیا آپ نے اس قانون کے بارے میں پہلے سنا ہے لاف ایڈیشن وغیرہ پر مستند ترین کتابیں موجود ہیں مگر آج کچھ ہلکے فلکے انداز میں زندگیوں میں ویلیویٹ کرنے کے متعلق جاننے کی کوشش کرتے ہیں اولمپکس کے مقابلوں میں ہنڈیڈ میٹر دوڑ کے فائنل مقابلے میں آٹھ ایٹیلیٹ دوڑ رہے تھے ان میں سے پہلی نمبر پر آنے والا اور تلائی تمگہ جیتنے والا شخص دوڑ میں آخری آنے والے سے آٹھ سیکنڈ کی بردرج پر تھا یعنی جیتنے والے نے اپنی رفتار میں فقر آٹھ سیکنڈ کا اضافہ کیا اور اس معمولی سے اضافے نے دختہ نتائج پر اسے صفحہ اول میلا کھڑا کیا یہ قانون اضافت ہے یعنی رفتار میں تھوڑا سا فرق لیکن اس میں بہت بڑا فرق تھا نتائج کا فرق اگر آپ معمول کی زندگی میں کام کے لیے مقررہ وقت سے صرف ایک گھنٹہ پہلے جلدی اٹھتے ہیں اور اس ایک گھنٹے میں اپنی مہارت و فن کے شعبے کے متعلق کوئی آرٹیکل یا کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو یوں آپ کو ہفتے میں ساتھ اضافی گھنٹے ملیں گے اگر آپ مستقل ملزاجی سے اس عادت کو اپناتے ہیں تو ایک مقتصر مدد کے بعد آپ اپنے شعبے میں اپنے کولکس کے مقابلے میں زیادہ مہارت حاصل کر لیں گے اور آپ کو ان کے مقابلے میں ماہر کہا جائے گا یوں ایک سادہ اور معمولی سا اضافہ لیکن نتائج میں بڑا فرق ایک شخص رات کے کھانے کی تیاری کے دوران انتظار کرتے ہوئے پندرہ منٹ تک اپنے بیٹی کو انگریزی زیبان میں کہانی سناتا ہے یا اس کے ساتھ کتاب کا کچھ حصہ پڑھتا تھا جب اس کا بیٹا اعتدائی جماعتوں میں تھا تو وہ انگریزی میں کوئی بھی کتاب بغیر کسی رکاوٹ کے پڑھ سکتا تھا ہاں وقت کا ایک مقتصر سا اضافہ لیکن نتائج میں بڑا فرق نتیجہ اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں سادہ اضافی کے قانون پر عمل کرے اپنے کام کو اپنے رشتوں کو اپنی صحت کو اپنے بچوں کو دیکھے اس بارے میں سوچے کہ میں معمول سے ہٹ کر زندگی میں فرق لانے کے لیے اپنے معمولات میں کیا اور کس طرح کا اضافہ کر سکتا ہوں